ہیلو این ولکم میں ہوں پریانکا سمبھاور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ چاندی میں کیا چل رہا ہے تو بنے رہیے کیونکہ میں ایک بہت خاص باتشیت آپ کے لئے لے کر آئی ہوں دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں جیو پولٹیکل ٹینشن بڑھے ہوئے ہیں یو ایس نے ریٹ کٹ کیا اور اس کے بعد سے لگاتار چاندی کا بازار گرم ہے موجودہ وقت میں چاندی ہمیشہ ہم دیکھ رہے ہیں نبی ہزار روپے کے اوپر کے لیولز کو چھو رہی ہے اور چاندی اپنے ریکارڈ لیولز پر ہے اور ایک لاکھ روپے پردی کلو گراب تک جانے کی سمبھاونا ہے بھی جو ہیں کئی ایکسپرٹز جتا رہے ہیں چاندی کا استعمال کئی انڈسٹریز میں ہوتا ہے کچھ سالوں سے اس کی ڈیمانڈ میں ہم لگاتار اتنی بڑھوتری دیکھ رہے ہیں کہ جو سپلائی ہے اس کو ڈیمانڈ جو ہے وہ آؤٹ پلے کر دے رہا ہے یعنی زیادہ ڈیمانڈ ہے سپلائی کام ہے کیونکہ کار ہو آپ کی چھوٹی گھڑی ہو آپ کی یا مومبائل فون ہو دوائیں ہو سب میں چاندی کا استعمال زورو پر ہو رہا ہے اور یہ اس کی ڈیمانڈ کو پش کر رہا ہے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ریکارڈ مہنگائی پر جب چاندی ہے تو اس میں نویش کرنا چاہیے لگے گا بھائی مہنگایا ہے اتنا چاندی پھر کیوں نویش کریں تو ہم آپ کو ایک ایسا نویش بتائیں گے چاندی کا جس میں آپ نویش کر سکتے ہیں جس میں آپ کو چاندی کی مہنگائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا تو سب سے پہلا سوال آپ کو سلور میں نویش کرنا ہے تو کیسے کریں اور ایٹیف کا روٹ اس میں کتنا صحیح رہے گا ایکسینس ٹریڈڈ فنڈ کا سلور نویش میں ریٹرن اور رسک کا گھرنے تو کیسے سمجھیں آپ ان سب پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ جنرے ہیں بہت یہ خاص مہمان دیش کے سب سے پہلے سلور ایکسینس ٹریڈڈ فنڈ کو لانے والی کمپنی آیسے ایسے ایفریڈینشل ای ایم سی کے پرنسپل انویسمنٹ سٹرٹیجی چنتن ہاریا جی تھانکیو سو مچ چنتن سر آپ نے وقت نکالا سواگت ہے آپ کا مانی نائن میں فیسیبل سیزن میں سبھی کا دھیان گولٹ پر رہتا ہے پر مجھے لگتا ہے ہمارا دھیان ابھی سلور پر بھی ہے کیونکہ سلور جو ہے وہ ہر ہفتے ہم دیکھ ریکارڈ لیول پرائزز کے ماملے میں بنا رہا ہے اور ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ دیوالی تک سلور جو ہے وان لاک کو کروس کرے گا تو مجھے بتائیے پرائزز کو دیکھتے ہوئے ایسے میں سلور ایٹی ایف کی ہم اگر بات کریں کیونکہ آپ کو سلور ایٹی ایف جو ہے آپ کے لئے بہت پاکٹ فرینڈلی ہوگا تو اگر میں آپ سے پوچھوں سب سے پہلے سلور ایٹی ایف کیا ہوتے ہیں یہ ایکسپرین کرتی جو ہے پھر ہم سلور پر بھی آپ پر اور بات کریں جیسے آپ آج کل شہر کی خرید بیچ کافی آسانی سے کر رہے ہیں لوگ اور سترہ کروڑ ڈیمائٹ اکاؤنٹ ہے بھارت میں اسی طرح گولڈ ایٹی ایف بھارت اپنے پچھلے پندرہ سالوں سے زیادہ سے ہے اور سلور ایٹی ایف جیسے کہ آپ نے بتایا جینوری دو آزار بائیس سے ہم نے لایا تھا پہلی بار ایٹی ایف ہوتا کیا ہے ایٹی ایف آپ کے لئے ایک آسان طریقہ ہے وہ انڈرلائنگ انڈیکس یا انڈرلائنگ کموڈیٹی میں نیویش کرنے کا تو چاندی کا ایٹی ایف یعنی کہ سلور ایٹی ایف بہت ہی سرل سلور ایٹی ایف ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ کو فیزیکل سلور میں پارٹیسپیشن مل رہا ہے پر آپ کو سلور کو سٹور کرنے کی یا اس کی سیکیورٹی کی چندہ نہیں کرنی وہ ہم کر رہے ہیں گولڈ ایٹی ایف کافی پاپیولر ہے بھارت میں کاریون پیتیس ہزار کروڑ سے زیادہ کا ای ایو ایم ہے اور سلور ایٹی ایف کیونکہ صرف دھائی سال ہوئے ہے اس میں ای ایو ایم ہے تو آپ کے لئے سلور میں نیویش کرنے کے لئے آسان طریقہ ہے اور یہ جو یونٹس ہوتے ہیں ایکسچینج پہ وہ آم تار پر پچاس سے لے کر دیٹ سو روپے کے آس پاس پرتی یونٹ ہوتے ہیں تو آپ چھوٹی الگ 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 ای ایم سی کے الگ الگ بھاو ہوں گے پر آپ کو اتنا آسان طریقے سے چھوٹی ماترہ میں ایک یونٹ بھی آپ خرید سکتے ہو سلور کا اور آپ کو جو پورا جرنی ہے سلور کا مل سکتا ہے آپ نے جو بھاو کہے سلور کے ریکارڈ کے اس کے اوپر کچھ دو منٹ لینا چاہوں گا اگر ہم سلور کی بات کریں تو انٹرہشٹرے بازار میں سونے کے دام اپنے اچھے تم ستر پر پہنچ چکے ہیں جو انیس سو یا دو آزار ڈالر تھے دو آزار گیارہ میں اس سے زیادہ ہو کر آج ستائیس سو ڈالر کے آس پاس سونے کے دام انٹرہشٹرے بازار میں ہو چکے ہیں چاندی کے نام جو پچاس ڈالر تھے انٹرہشٹرے بازار میں وہ آج بھی قریبا 31 سے 32 ڈالر پر ہے تو چاندی کے نام اپنے گلوبل مارکٹ میں اچھے تم ستر سے آج بھی قریبا 40 پرتیشت نیچے ہے جبکہ گولڈ اس سے اوپر یعنی کہ اپنے اچھے تم ستر پر چل رہا ہے تو بھارتیے بازار میں ضرور کیونکہ روپے کی ڈیپریسیشن ہوئی ہے اور کسٹمز ڈیوٹی ڈالے گئے تو بھارتیے بازار میں سلور اپنے اچھے تم ستر پر چل رہا ہے پر سونا اگر آپ دیکھیں تو اچھے تم ستر سے کافی اوپر جو پچھلا اچھے تم ستر سے کافی اوپر گیا تھا تو اگلے 6-8 مہینے میں ایک سال میں اگر ہم دیکھیں تو چاندی میں آپ نے بہت سارے اپلیکیشنز بتائے سب سے بڑا اپلیکیشن جو پچھلے 3-4 سالوں میں بڑھا ہے وہ سولار اینرڈی تو سولار کے جو فوٹوولٹک سیلز ہوتے ہیں وہ آج جو ٹوٹل ڈیمانڈ ہے چاندی کی 1200 ملین آنسز اس کا 20% حصہ سولار فوٹوولٹک میں جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایک لائن آئٹم آج 20% حصہ ہے اس کے قارن جو ڈیمانڈ سپلائی ہے چاندی کا وہ ڈیفیسٹ میں ہے 4 سالوں سے ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہے پچھلے 4 سالوں سے اور اس لئے چاندی کے اوپر ہم پچھلے 2 سالوں سے کنسٹرکٹیو ہے اور ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو چاندی میں اپسائٹ پوسیبیلیٹی ہے اگر یہ ڈیفیسٹ اور ڈیمانڈ یہی ڈیمانڈ اور سپلائی کا ڈیفیسٹ جاری رہے گا یعنی کلیر ہے آپ کی چاندی کو لے کر آپ بولیش ہیں آپ کو لگ رہا ہے اس کی پرائس کو ہم ایکچیلی میں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک لاکھ کا لیول یا اس سے ہوپر کا لیول so you are bullish about that Chintan sir جو ابھی چل رہا ہے اس کے ساب سے دیکھیں تو ضرور ہم ایسے مانتے ہیں کہ لوگوں کا چاندی میں allocation ہونا چاہے ہم ہمیشہ asset allocation کی بات کرتے ہیں تو گولڈ کا allocation تو ہونا ہی چاہے ساتھ ساتھ چاندی کا بھی اور جو پچھلا شو ہم نے کیا تھا اس میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ قریبا 15% حصہ آپ کے پاس چاندی اور سونے میں ہو سکتا ہے گولڈ کی ماترہ 10% چاندی کی ماترہ 5% آپ slowly slowly build کیجئے ایک ساتھ مت build کیجئے اگر zero ہے تو شونیا سے پاچ ایک ساتھ مت پہنچئے پر اگر آپ کو ابھی invest کرتے ہو اور کبھی موقع ملتا ہے correction کا تو average کر کے آپ کو ultimately چاندی کا جو full upside ہے اس کا فائدہ ہوگا ہمیں یہ بالکل بھولنا نہیں چاہیے کہ پچھلے ایک سال میں سونا اور چاندی دونوں نے 40% ریٹن دیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آج ہم یونیتم ستر پر چل رہے ہیں پر پھر بھی اگر اگلے ایک دو تین سالوں کی بات کریں تو اگر آپ بریجک کر کے سمارٹ انویسٹنگ کرتے ہو تو آپ کو چاندی اور سونے کا فائدہ ملے گا اور asset allocation میں آپ کے پاس آج 15% چاندی پلس سونا ہونا چاہیے اوکے چاندی پلس سونا آپ کو ضرور diversification کے لئے اپنے asset allocation میں رکھنا چاہیے ویسے آپ کے silver ETF کو سب سے پہلا تھا بازار میں اور ابھی تک آپ نے یہ جو آپ لوگ کی جرنی رہی ہے silver ETF کی دو سال کی میں اس کا انمباب جاننا چاہوں گے آپ نے کیسے دیکھا response لوگوں نے خریدا لوگوں نے نویش کیا کیونکہ مجھے سب سے interesting بات لگی جو آپ نے ابھی کہی چندنزر کہ آپ 50 سے 100 روپے کبھی ایک unit خرید لیں گے چاندی کا ٹھیک ہے آپ اگر جائیں گے physical چادی میں نویش کرنے یا جولری خریدنے تو اس سے بہت زیادہ کیمت دینی ہوگی تو 50 سے 100 روپے میں چاندی کی چمک اپنے آپ پورٹفولیو میں لا سکتے ہیں تو یہ جو دو سال کی جرنی رہی ہے آپ لوگوں کی silver ETF کو لے کر اس میں آپ نے کیا دیکھا investors نے interest دکھایا ہے ایک ہم ٹائے زار کروٹ کے آس پاس کا ایو ایو ایم ہے تو interest تو ضرور دکھایا ہے اور اگر ہم پورے ایکویٹی پورٹفولیو کی بات کرے یا پورے assets under management کی بات کرے تو آج پھر بھی بہت ہی چھوٹا حصہ ہے پر کیونکہ یہ بہت ہی نیا نیویش ہے چاندی کا اور 2011 سے 2021 کے بیچ میں چاندی نے بلکل return نہیں دیا تھا انفاکٹ negative return دیا تھا تو اس کے قررن لوگوں کا روزان چاندی کے طرف کم تھا gold کے طرف بھی کم تھا پچھلے ایک سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ روزان بڑھ رہا ہے اور جولائی 2014 میں جو taxation norms change ہوئے اس میں چاندی اور سونے کے ETF میں جولائی اور اس کا بھی پورا فائدہ نیویشو کو نے اٹھایا ہے تو demand ہم اچھی دیکھ رہے اور کیونکہ physical silver store کرنا تھوڑا مشکل ہے تو silver کے طرف روزان ہے AUM چھوٹا ہے compared to ایکوٹیز یا gold پر لوگوں کا روزان ضرور چاندی کے طرف بڑھ رہا ہے اور جیسے جیسے چاندی آٹ پر فرم کرے گا لوگوں کا روزان شاید اور بڑھ گا تو ہم اچھا participation دیکھ کر آئی ہوں چاندی سر سلور ایٹی ایف میں نویش کرنے والوں کی سنخیہ قریب چار گنا بڑھ گئی ہے پچھلے سال اگست کے اگر ہم بات کرے تو فولیوز اراؤنڈ جو تھے وہ ون لاک کے آس پاس تھے اور اس سال اگست میں جب ہم آنکھڑا بات کرے گولڈ اور سلور کی بات کرے اگر ہم ٹوٹل پچھلے ایک سال میں بھارت میں کھلے سال میں تو اس کی اگر تل نا کرے تو میرے ایساب سے 20 سے 25 لاک ایوریج ہر مہینے دی مہینے مہینے تین کروڑ دی مہینے اکاونٹ پچھلے ایک سال میں بھارت میں کھلے اور تین کروڑ میں صرف جو ایک سال میں کھلے ابھی تک چار لاک سلور میں اور چھپن لاک گولڈ میں تو ہم آشا کرتے ہے کہ یہ جو نمبر آپ لاکھ میں بات کر رہے کبھی ہم کروڑ میں بات کرے گے جو ہم لوگ ہوں گے کیونکہ جس آپ دیکھا گولڈ اور سلور کافی پسندیدہ ہے پر اس میں نویش کرنے کا طریقہ کیا ہو اس کو بدلنے میں وقت لگے گا لیکن ساتھی میں اگست کا مہینہ سلور ETF کے inflows میں بہت شاندار رہا ہے سو inflows کے ماملے میں آگست میں تو سلور ETF کو ضرور پیچھے چھوڑ دیا ہے تو سلور ETF میں 1664 کروڑ کا نیٹ نویش آیا جبکہ گول ETF تھوڑا سا پیچھے رہ گیا سو small victory over year وہاں پہ ہم نے دیکھا 1611 کروڑ کا نویش آیا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ inflows میں اتنے اچھے کیوں رہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ سلور ETF inflows کے ماملے میں ایک مہینے تو آگے رہے اور ایسے مہینے آپ دیکھ سکتے ہیں جب لوگوں میں انڈرسائنڈنگ بڑھے گی تو یہ تو price determined ہوتا ہے کافی سارے fund of funds بھی multi asset funds بھی silver میں نیویش کرتے ہیں تو اگر کسی ایک بڑے fund multi asset fund کے fund manager کو اگر silver اچھا لگتا ہے تو اس مہینے انہوں نے نیویش کیا تو بھی ایک lumpی investment ہو سکتا جیسے اندر راشتے بازار میں بھی بڑھ سکتے اور وہ ہوا بھی تو تب سے لے کہ اب تک اگر ہم دیکھے تو silver ساتھ سہاد پرتیش اندر راشتے بازار میں بڑھا بھی ہے تو لوگوں کا اچھا پیسہ اس میں بنا بھی ہے دوارہ اگر گول دیکھے تو 35000 کروڑ ہے جو کہ ایک پرتیش سے بھی کم ہے اور سیلور صرف چار یا پاس ہزار کروڑ ہے جو کہ 0.1 پرتیش ہے تو ابھی جیسے کہ میں نے کہا بہت سارا rebalancing بھی ہونا ہے تو ابھی تک ہم نے شروعات کی ہے اور جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلے گا کتنی آسانی سے وہ نیویش کر سکتے کتنی آسانی سے وہ بیچ بھی سکتے ہے بازار میں گول اور سلور کو اتنا آسانی سے شاید فزیقل مارکٹ میں پوسیبل نہ ہو پر اس میں کافی آسانی سے آپ نیویش کر سکتے چھوٹی چھوٹی ماترہ میں بھی کر سکتے ہو س ایس 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 بھی کار سکتے جو گول اور ایٹی ایف سلور کے فند آف فرن ہے تو بہت ہی کنویینس ہے جیسے جیسے پاپیلر ہوں گے آپ دیکھو گے جیسے ایکویٹی ایٹی ایف ایویٹی اینڈیکس فرن میں نیویش بڑا ہے ویسے گول اور سلور ایٹی ایف میں بھی ہم سوچتے کہ اگلے دو تین سال میں بڑھے گا ہماری کوشش ہے آپ کے مادیم سے بھی جیسے لوگوں کے طرف پاہے لیکن جانس اگر میں کہوں گول ورس سلور آپ کو لگتا گول ابھی بھی نمبر ون پوزیشن پہر ہے جب precious metals کی بات آتی ہے پہلے یہ گول سلور کا جو ڈیویٹ آتا ہے پہلے تھا ایکویٹی ورس ڈیٹ پھر ایکٹیو ایکویٹی ورس ایکویٹی ابھی آیا گول اور سلور تو بھارت میں دلنا نہیں کرنی چھے ایکٹیو فنڈ پیسیو فنڈ ایکویٹی ڈیٹ گول سلور ہر چیز میں گروہ آنا ہے بھارت کی ارت ورس تا کی گروہ کے ساتھ سیونگز کی گروہ بھی ہوگی تو اس میں بھی نیچرل گروہ آئے گی بٹ کس کا پرائز زیادہ اوپر آتا ہے نورملی سلور زیادہ والیٹیل رہتا ہے جب تیجی آتی ہے تو اس میں گول سے زیادہ تیجی آتی ہے جب مندی آتی ہے تو اگر اگلے ایک دیٹھ سالوں میں کبھی ایسا ہوا کہ انتر راشت وزار کے پریشر کے کارن یا پھر کوئی وار کے کارن یا فائنانشل کائیس کے کارن وزار گرتا ہے تو گول کوئی بھی پریڈک نہیں کر سکتا چھ مہینے پہلے ہم کو لگ رہا تھا کہ گول اور سیلور اوپر جائے گا پر گول ست تیس سو ڈاللر ہوگا اور سیلور 32 ڈالر ہوگا وہ پریڈک کرنا مشکل تھا تو پریز آپ پریڈک نہیں کر سکتے اسی ڈاللوکیشن پریڈک کر سکتے اور آپ کے سٹریٹیجی ہے اگر سٹریٹیجی بنا رکھے تو پورا فائدہ ایکویٹی دیٹ ریٹ گول سلور ایکٹیو پیسیو سب چیز کا فائدہ آپ کو ملے گا اگر اسیڈ اللوکیشن آپ کا صحیح رہے گا آپ نے بالکل کہا چاندی کی قیمتیں بہت وولیٹیل رہتی ہم جتنی تیزی سے اس میں بڑھا دیکھتے اتنا شاپ ریاکشن ہم دیکھتے جب یہ گرتی ہے تو گرتی ہی جاتی ہے چاندی میں کئی بار دیکھنے کو ملائے تو ایسے میں ڈاؤنسائیڈ رس کم کرنے کے لئے آپ کیا سٹراتیجی کہیں گے کہ اگر کوئی سلور میں نویش کر رہا ہے تو اس کو اس وولیٹیلیٹی سے آپ بچانے کے لئے آپ کیا سٹراتیجی سجیسٹ کریں گے کسی بھی asset class میں وولیٹیلیٹی ہوتی ہے اس سے بچنے کے لئے asset allocation ہی ایمپورٹن ہے تو اگر آپ investment کی سیما آپ 5% تک رکھے تو آپ پھر چندہ نہیں ہوگی اگر 5% ہے اگر آپ timing کے ساتھ جب مندی آتی ہے تو ایک base position 2% کا بنا کر اگر اگر اچھا timing کر سکے تو آپ پھر جو گراوٹ ہے اس میں اُلٹا خرید موقع ملے گا اور جب upside آئے گی تب آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا تو کسی بھی volatile investment equity بھی بہت volatile ہے پھر چار سالوں سے لوگوں کو مندی کا محل دکھا نہیں ہے یا مندی نہیں آئی بڑی اس کے وجہ سے آج بہت چارے لوگ equity میں نیویش کر رہے یہ سوچ کر کہ اس میں نقصان نہیں ہو سکتا پر temporary نقصان equity میں ہم 2008 میں بھی دیکھا کافی بڑا cut تھا 2012 2013 میں بھی اگر ہم دیکھے تو کافی مندی کا mall تھا 15 میں بھی 20 سے 24 تک نہیں آیا ہے مارکٹ کافی strong ہے اور ہم امید کرتے کہ بڑا cut نہ بھی آئے اور لوگوں کو equity میں بھی اپنا asset allocation دھیان میں رکھنا چاہیے کہاں پر کتنی ماترہ میں اور اسی طریقے سے gold اور silver میں بھی silver میں volatility تب آئے گے اگر suddenly یا تو کوئی substitute آ جائے یا تو جو demand ہے solar کی demand چلی جائے electric vehicle کی demand چلی جائے یا پھر لوگ کو جویلری خدرید نہیں بند کر دے اگر اتنی بڑی financial markets میں یا financial crisis آ جائے وشوہ میں کہ جو jewelry میرے سب سلور jewelry آج कریبا 20 22 یا 25 پر حصہ ہے silver کی demand کا suppose financial crisis demand silver کی چلی jewelry کے ماملے میں تو پھر وانپس آپ کو silver کی demand اور supply match ہو جائے اور silver کی جو قیمتے ہیں وہ نیچے آ سکتی ہے تو وشوہ میں جب financial crisis آتا ہے سبھی asset classes نیچے آتے اس لئے آپ کے پاس ایک بہت اچھا balance ہونا چاہے equity debt rates and rates gold اور silver اس لئے 15% تک gold اور silver رکھئے equity کو 60% تک رکھئے depending on your risk capital اور باقی 25% safety assets پھر آپ کو شاید ڈر اتار چڑھاو کا ڈر نہ بازار کا یہ تو آپ نے ہمیں سمجھا دیا اور آپ نے بار بار شروعات میں بھی کہا کہ 15% آپ کو precious metal کی طرف رکھنا ہے تو اس میں سے 10 gold کی طرف 5 آپ رکھیں گے silver کی طرف 5% رکھ رکھنا ہے اس میں آپ کس format میں سلور میں investment کرنے کی سلا دیں گے اگر کسی کو silver کا touch add کر نا ہے تو حصیداری آپ نے سمجھائی کہ 5% ہونی چاہیے اور کس format میں آپ رکھنے کی سلا دیں گے silver etl gold میں تو پھر بھی آپ کے پاس sovereign gold gold bond ہے gold etl digital gold جیسے بھی کچھ ہوتے ہیں پر silver میں وہ سب options نہیں یا تو آپ physical silver لے سکتے ہو جو بہت difficult ہے بلکی بھی ہوتا silver آپ 10 kilo silver اگر store کر میں چاہیں گے تو شاید آپ کا پورا volt لگے گا وہ تھوڑا مشکل ہو جاتے تو most investors زیادہ سے دعا نیویش وں کے لئے سب سے آسان طریقہ ہے چاندی میں نیویش کرنے کے لئے چاندی کے جو ETF ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے چاندی ETF even from a taxation perspective آج لوگوں کے لئے کافی comfortable ہے تو clearly silver گھ میں نیویش کرنا ہے تو silver ETF جتنا بھی capital gain ہوتا ہے اس کے اوپر آپ 12 پر long term capital gains tax وہ آپ دینا ہے اگر 12 مہینے سے کم رکھتے ہو تو آپ جو marginal tax ہے سب 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 دینا پڑے گا تو عام طور پر ہم کہتے کہ آپ لمبی عوضی کے لئے نیویش کرنا ہے تو لمبی silver ETF listed gold ETF میں تو آپ 12 % at par with equity tax دینا ہے جو بہت بڑی راحت ملی ہے نیویش وکہ کے لئے جولائی 2024 کے بجٹ میں اچھ دیزر equity پہ جب آپ نیویش کرتے ہیں تو 1 25 000 تک جو gains ہے وہ tax free رہتے کیا وہ silver ETF اور gold ETF میں بھی وائی لاغو ہوگا یا آپ 1 rupee gain سے ہی آپ tax دینا ہے وہ جو راحت ملی ہے وہ says equity oriented schemes کے لئے ہے تو equity میں ہی 1 25 000 ka long term capital gain آپ کو gold اور silver میں پہلے روپے سے دینا پڑے گا اور وہ آپ ایک سال تک hold کریں گے تو 12.5 پہلے حساب سے آپ کو دینا ہوگا اور بار بار چندھ سال نے کہا کہ silver ETF جیسا production یا gold ETF تو اس کو long term کے لئے hold کھانا چاہیے اب سب ایسا رہ سکتا ہے آپ return کو لے کر کے سمجھ انا چاہیں گے ایک investor کو چاندی کے بھاؤ اگر ہم پچھلے 20-30 سالوں میں دیکھے تو کافی volatile رہے ہے اور پچھلے 4 سالوں میں ہم دیکھے تو 2020 میں return اچھے تھے 2021 22 23 میں تھوڑے ڈی ریٹرن اچھے آئے اگر ہم اگلے 5 سال کے بات کریں تو سلور کے اپلیکیشن سے وہ بڑھنے کے قارن اور سلور کی جو ڈی ملین آنس پچھلے دس سالوں سے سٹیڈی ہے سپلائی بڑھنے رہی ہے پر جو ڈی ملین آنس کے آس پاس سٹیڈی ڈی آیا ہے یہ ڈی آیا ہے اور ڈی ملین آنس پچھلے سکتا ہے پر ہم ایسے محول میں جی رہے ہیں جہاں پر شاید US میں ملین پر چینا کی ڈی بڑے چینا میں سٹی ملین پیکج آئے تو اس حساب سے گر ہم دیکھ تو سلور میں جو پچ پر پر اپ نیویش سکتا ہے اور ویلت کریشن کا محقہ بھی دے سکتا ہے چند سر آپ ریاکشن کھئی ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ چاندی دیوالی تک ایک لاکھ کے لیویلز پر ہوگی ایک لاکھ کو کرے گی آپ اس پر کیسے ریاکٹ کریں گے 9% کی ڈیوٹی کٹ نہیں ہوتی تو اب بھی پہنچ چکے ہوتے 1 لاکھ بھارت میں پر difficult ہے مشکل ہے کہنا کہ دیوالی تک کیا ہوگا بھر ہاں demand supply کی اگر gap رہتی ہے تو جو اپٹک ہے وہ سلور میں جاری رہ سکتی ہے پر ہم کبھی بھی short term کا نہیں سوچ سکتے اور اسی ساب سے portfolio نہیں بنا سکتے آپ کو portfolio allocation کرنا ہے اور market نیچے آتا ہے تو اور پیسہ لگانا ہے silver میں long time اگر ہم دیکھیں تو silver نے 2011 50 ڈالر کا start touch کیا تھا 2011 میں اور آج 32 ڈالر پہ ہے تو وہ اگر واپس start آنا سکتا ہے پر کب ہوگا کتنی ماترہ میں ہوگا اس کے پہلے کتنا گرے گا نہیں گرے گا ہمیں کسی کو پتا نہیں ہے تو اسی لئے آپ allocation کر کر patiently اس میں نیویش رکھے اور اگر نیچے آتا ہے تو اور unit سکھٹا کیجئے آپ کو ultimate beneficiary of silver ultimate benefit of silver ملے گا اگر silver اپنے اچھے تم ستھر کو چھوٹا ہے جو 2011 میں ان سنے چھواتا تو predict کرنا مشکل ہے پر آپ پاس allocation ہونا چاہئے وہ allocation کس طریقے سے کرے کب کرے آپ جو advisor ہے وہ اپنے طریقے سے پورے اور portfolio کے لئے بتا پائے گا اس لئے آپ میں آپ کو لگتا کہ انڈین انویسٹر چاندی کے سکھو کے جگہ سلور کا ETF خریدے وہ آپ کو لگتا بہتر شب نویش ہوگا چاندی کے دی چاندی کے utensils چاندی کے جو چیزیں ہوتی جس کو آپ replace نہیں کر سکتے جس کی جو ویلیو چاندی چاہیے چاہیے تو وہ تو رہے گی اور اس کا demand بھی رہے گا پر ہاں financial نویش کرے جیسے کہ equity SIP 23000 کروڑ پرتی منت ہے تو چاندی میں 500 کروڑ پرتی منت 200 کروڑ پرتی منت بھی پہنچ سکتے ہیں تو میں ایسا ہی کہ دیوالی میں بھی اگر financial investment کرنا چاہتے تو چاندی سہی ہے یہ replacement نہیں ہے فیزیکل چاندی کے لیے اگر آپ کو دی اگر اگر خرید دیوالی میں وہ کرتے سب کرتے پر financial investment پر اگر 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 equity SIP ہے تو SIP کیا ہم ETF میں SIP کر سکتے ہیں brokerage houses جو آپ کی platform سے وہ آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ particular monthly یا particular weekly depending on concept brokerage آپ وہ exchange میں ڈال سکتے اور آپ لے سکتے ہو اگر آپ mutual fund کے traditional way س SIP کرنا ہے تو silver ETF کے fund of fund ہوتے ہے اس کے دوارہ آپ کرنا پڑے گا جو fund of fund silver ETF میں ہی نیویش کرتے اور کافی popular بھی ہے تو اگر آپ کے پاس demate account نہیں ہے پھر el دیوالی میں چاندی کی چمک کو تھوڑا سا نئے انداز میں لانے کا بھی موقع ہو زیت ہے ڈال تکیو 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 لہو سکار